امریکی راج اوکلاہوما کے ایک جج نے اٹھالیس سال سے جیل میں بند ایک ویقتی کو بے قصور قرار دیا ہے۔ یہ ماملہ امریکی اتحاس میں سب سے لمبے سمعے کے لیے غلط سجزہ کاٹنے والے گلن سیمونس کا ہے۔ ستر سال کے گلن سیمونس کو ایک جج نے جولائی میں ہی رہا کرنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی ان کے ماملے میں نئے سرے سے ٹرائل کے لیے فرمان سنایا تھا۔ لیکن سوموار کو ایک کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹھارنی نے اس ماملے میں سبوتوں کی کمی کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد منگلوار کو اکلاہوما کاؤنٹی ڈسٹرکٹ جج ایمی پالومبو نے گلن سیمونس کو بے قصور قرار دیا۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے کہا ساف اور بھروسے مند سبوتوں کے آدھار پر اس عدالت کا یہ ماننا ہے کہ گلن سیمونس کو جس اپراد کے لیے دوشی قرار دیا گیا سجزہ دی گئی اور انہیں جیل میں رکھا گیا۔ وہ گلن سیمونس نے نہیں کی تھے۔ گلن سیمونس نے اٹھالیس سال ایک مہینہ اور اٹھارہ دن جیل میں گزارے۔ انہیں کیرولین سو روزرز نام کی ایک مہیلہ کی ہتیا کا دوشی قرار دیا گیا تھا۔ اوکلاہامہ شہر کے اپنگری علاقے میں ایک لکر سٹور میں ڈکیتی کے دوران ان کی ہتیا کر دی گئی تھی۔ گلن سیمونس تب بائیس سال کے تھے۔ گلن سیمونس کا کہنا تھا کہ قتل کے وقت وہ اپنے گرہ راجے لویزیانہ میں تھے۔ ایک زلہ عدالت نے یہ جاننے کے بعد کہ سرکاری وکیلوں نے بچاو پکش کو سبھی ثبوت نہیں سوپے تھے۔ اس سال جولائی میں ان کی سزا رد کر دی۔